بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل کیچمی دھور کیچمی دھور میں آپ سب کا بہت خوش عمدیل ہے آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہیں ویڈیو کا پسند کرتے ہیں مجھے کامرس کرتے ہیں جو نہیں آنے والے انہوں کا بھی دل سے شکریہ ادا کرتی ہیں اپنے بی بس کر جلدی زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے چلتے ہیں آج کی ریمڈی کی طرف آج میں ہیڈ سے ریمڈی شیئر کروں گی جو آپ کے بالوں کا کالا بھی کرے گا مضبوط بھی کرے گا ٹھیک ہے بالوں کا ٹوٹنا جڑنا ہر چیز میں تکے اس وائل سے وہ ٹھیک ہوں گے ٹھیک ہے اس کے لئے جو چیز چاہیے وہ سب سے پہلے میں نے لوہی کی کڑاہی لی ہے ٹھیک ہے اور ایک میڈیم سائز کا ہم نے بینگن لیا اس کو چھوٹا چھوٹا ہم نے کاٹ لیا ٹھیک ہے اور یہ جب ہم آلو چھیلتے ہیں تو اس کو جو چھلکیات ہیں جس کو ہم ویسٹ سمجھتے ہیں پھینک دیتے ہیں یہ وہ ہیں میں نے ایک آلو کے چھلکے اوپر جو چھلکا ہے نا وہ اتا رہا ہے چھوٹا چھوٹا اس کو بھی کار لیا اور دو ٹیبر سپون میرے پاس پالا گیا ٹھیک ہے ہم نے لوہی کی کراہی لی ہے تو اس کو ہم نے ان تینوں چیزوں کو ہم نے رات بر آدھا کپ پانی ڈال کے ہم نے بگو کے رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو رات ساری ہم نے پڑا رہنے دینا ہے ٹھیک ہے پھر جب اگلا پرسیجر میں آپ کو دکھاں گے کہ کون سا اویل اس میں ایڈ کرنا کس طریقے سے آپ نے لگانا ہے ٹھیک ہے یہ بالوں کے لیے بہترین چیز اویل ہے جو آپ کے بالوں کو مضبوط بھی کرے گا اور بالوں کو انشاءاللہ تالہ جو جو ٹین ایجر ہیں جن کے بال مائٹ ہو رہے ہیں ان کے بہت جلد ان کے اوپر برک کرے گا ٹھیک ہے تو بالوں کو بلیک کرنے والا اویل ہم تیار کریں گے یہ دیکھیں ویورز ہم نے رات بیگن کو ٹھیک ہے اور پالک اور آلو کے جو چھلکیں ان کو بے گوئی رکھتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ لوہے کی کڑائی ہے یہ دیکھیں ہم نے کلر انہوں نے چھوڑ دی ہے اور اس میں میں نے چاند سٹیکس جو ہوتی ہیں نابا ہلتی کچھی ہلتی ہے وہ بھی ایڈ کی ہیں یہ بالوں کے لیے بہت بہترین ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو کک کرتے ہیں اتنا کو ہم نے کرنا ہے کہ جو تیل ہم اس میں ایڈ کریں وہ تیل میں یہ چیزیں جو جل جائیں ٹ ایک کپ بڑھ کے ٹھیک ہے یہ میں نے کہا دیپ ہمیں پاس ہے کیسٹر روائل یہ کیسٹر روائل میں ہی بنے گا ٹھیک ہے بسے اگر آپ کی ہم دیش کی زیادہ بینیفر جو ہے وہ کیسٹر روائل میں ہے اور آدھا کپ اس میں میں ایڈ کروں گی سرسوں کا دیل اب ہم نے اس کو خوب ہے اس میں یہ جو پہلے ہائی فلم کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس لوہی کی کڑائی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دوسری کڑائی میں بھی اسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اسے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ یہ چیزیں جو انا اسی تیل میں اچھے سے جلیں ٹھیک ہے لوہی کی کڑائی میں ڈالنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو انا مطلب کہ ان کا کلر اچھا ہے اور یہ جو بالوں کا ہمارے ہیں جو ہم نے کالا بھی یہ کرے جو بالوں کا مضبوط گناہ اور لمبا بھی کرے گا ٹھیک ہے اب ہم یہ پکنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں وہ بس سٹارٹ ہو گیا ہم نے اس کی فلم بلکل سلو کر دینا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ مطلب کہ بلکل تیل کا اثر ہی ختم ہو جائے یہ چیزیں اچھی سی اس میں کوکون سلو فلم کے پر ہم نے اس کے پر پکانا ہے ہائی پہ نہیں پہلے ہائی کہیئے اب سلو کر دیئے یہ دیکھیں بھی بس دیل ہمارا ماشاء اللہ اچھی سے کوکو ہو رہا ہے اب یہ بھوڑ جائے لکھو گا پھر ایک چیز اس میں اوور ایڈ کریں یہ دیکھیں بھی بس اویل ہمارا کتنا زبدست پک رہا ہے ٹھیک ہے چیزوں نے جلنا شروع کر دیا ابھی مزید ہی ابھی جلیں گی ٹھیک ہے کیونکہ یہ بلکل جلیں گی تو پھر اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون بڑھ کے آملہ پوڈر اگر آپ کے پاس فریش آملہ ہے تو وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتا ہے اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے یہ ہی ہے کہ بالوں کو یہ آملہ ہے کہ آپ کو پھتے کتنے زیادہ پھائدے ٹھیک ہے بالوں کو مضبوط لمبا گنا اور بلیک بھی کرتا ہے ٹھیک ہے نا ہم نے بلیک اویل بھی بنانا ہے بالوں کو سید مند بھی بنانا ہے اور بالوں کی نشو نما بھی جو بڑھائے ٹھیک ہے اب یہ اچھے سے اور زیادہ کوک ہوگا ٹھیک ہے یہ جو بابر سے بان رہے ہیں یعنی کہ اب یہ کوک ہوگا سلو فلیم بھی اوپر یہ دیکھیں یہ کوئل ہمارا تیار ہو گئے یہ دیکھیں چیزیں اچھے سے یہ دیکھیں یہ جل لگی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اب یہ جاگ ہے جو اوپر یہ تھنڈا ہونے کے اوپر ہے تھنڈا جب ہوگی نا تو یہ جاگ ختم ہوگی جب ہم نے چھوڑ دینا یہ دیکھیں سارے جو یہ دیکھیں جو چیزیں ہم نے ڈالی تھی وہ بالکل جل گئی ہیں اور بھی یہ بلیک بلیک ہو گیا ہمارا اب ہم اسے تھنڈا کر کے اسے سٹین کریں گے پھر میں لگانے کا طریقہ بتاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں بھی بس ہمارا زبدس قسم کا اوئل جو بتیار ہو گئے جب یہ نیم گرم تھا میں نے اسے سٹین کر لیا سٹین کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے اسے بوٹل میں ٹرانسفر کر لیا جس میں کسی قسم کی کوئی نمی نہیں تھی اس میں اور باقی بھی ہیں میں کسی بوٹل میں ٹرانسفر کر لوں گی ٹھیک ہے تو اس کی اپلیکیشن کو شیستر کے لیے اسے کرنی ہے کہ آپ نے رات کو لینا ہے تھوڑا سا ہلکے ہاتھ سے مساج کر لیا اگر رات میں آپ کو ٹائم نہیں ہے تو آپ صبح کو جب صبح آپ لگا لیں گینٹا جب آپ کے پاس گینٹا ڈیر ٹائم ہو اس کی اتنی متقی ہوئی ٹائم دینا چاہیے ذرا تھوڑا ہلکے ہاتھ سے مساج کریں ٹھیک ہے بعد میں مائل شیمپو سے اس کے ساتھ واش کر لیں ٹھیک ہے باہر سے بھی کور ہو تو انشاء آئی ہوب یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی ویڈیو اچھی لگی چینل کو زور لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اچھے اور کارامت ویڈیو میں اپنا اپنے پیانوں کا خیال رکھئے گا مجھے بھی دوامی یاد دکھئے گا اللہ حافظ